السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج کا واقعہ بڑا سبق عموز واقعہ ہے اگر آپ اس کو پورا سنیں گے تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کو ملے گا کیونکہ اس واقعے کو بیان کرنے والا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت عبداللہ بن جعفر سے علماء کا طبقہ تو واقف ہے ہی لیکن اس نام سے وہ لوگ بھی واقف ہوں گے جن کو تھوڑی بہت اسلام سے دلچسپی ہو لیکن جو لوگ اس نام سے واقف نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے اتنا ہی بتا دینا صرف کافی ہے کہ عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی ایک زمین کے سلسلے میں ایک مقام پر جانا ہوا اور وہاں ایک صاحب کے باغ میں جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کارا گلام وہاں پر موجود ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اتنے میں ایک کتہ اس کے سامنے آیا تو اس گلام نے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی وہ کتہ روٹی کھا کر پھر آیا تو اس گلام نے دوسری روٹی کتے کے سامنے ڈال دی وہ کتہ کھا کر پھر تیسری بار بھی اس گلام کے پاس آیا تو اس گلام نے تیسری اور آخری روٹی بھی اس کتے کے سامنے ڈال دی میں وہاں پر بیٹھ کر یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا میں اس غلام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ روزانہ تجھے کتنی خوراک مل جاتی ہے تو اس غلام نے کہا بس یہی جو آپ نے دیکھی یعنی تین روٹیاں تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تُو نے تُو ساری روٹیاں اور اپنا سارا کھانا اس کتے کے سامنے ڈال دیا اب تُو کھائے گا کیا تو اس غلام نے کہا بس میں بھوکھا رہ جاؤں گا تو میں نے کہا کہ تُو نے آخر ایسا کیوں کیا تو اس غلام نے کہا کہ اصل میں یہ علاقہ کتوں کا نہیں ہے یہاں پر کتے نہیں رہتے ہیں اور یہ کتہ باہر سے آیا ہوا ہے اور یہ بھوکھا ہے تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں پیٹ بھر کے کھالوں اور یہ بھوکھا کتہ میرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے اللہ اکبر کتنی حیرت انگیز سخاوت ہے کہ خود بھوکھے رہ کر سارا کھانا کتے کو کھلا دیا آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھان کر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں اور دھیر سارے فجول خرچی کرتے ہیں اور پاس میں ہی اس کا بھائی بھوکھا سو جاتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہمارے اسلاف کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے سخاوت کے ذریعے سے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے اللہ کی محبت کا خزانہ پا لیا تھا اس لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں کیا مزہ ہے وہ آپ کو یہ کام کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں برخلاف اس کے کہ اگر ہمیں اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے بہت سارا خزانہ دیا ہے اموال دیا ہیں اس کے باوجود بھی ہم سب خود پر یوز کر رہے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے اموال کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا باغ والوں کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ملک یمن میں حبشہ میں ایک شخص کا بہت بڑا باغ تھا اور اس باغ کے فل کا ایک بہت بڑا حصہ وہ شخص مسکینوں میں صرف کیا کرتا تھا خرچ کیا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا جب وہ اس دنیا سے گزر گئے تو اس کی اولاد اس کی وارث بنی اور ان کی اولادوں نے کہا کہ میرا باپ احمق تھا پاگل تھا جو اس باغ کے فلوں کا بہت بڑا حصہ مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا اگر وہ فل بھی اپنے پاس رکھتے اور خود پر استعمال کرتے تو ہماری آمدنی اور بڑھ جاتی لہذا انہوں نے ایک دن قسم کھا کر کہا کہ کل صبح ہم لوگ جا کر اپنے خیت میں فل کو توڑیں گے اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور سو گئے صبح اٹھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے اور آواز دینے لگے کہ چلو خیت کی طرف فل توڑیں گے جسے بھی فل توڑنا ہے وہ خیت کی طرف چلو اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ بات کرتے تھے کہ دھیان رکھنا اور خیال رکھنا کہ کوئی غریب اور مسکین نہ آ جائے جب وہ لوگ خیت پر پہنچے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ خیت کو کاٹ کر جلا کے کھا کر دیا ہے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کہیں ہم راستہ بھول کر دوسری جگہ تو نہیں آ گئے ہیں پر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں ہم راستہ نہیں بھولے ہیں یہی ہمارے باغ کی جگہ ہے اور ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں اس کے بعد نہایت افسوس کے ساتھ کہنے لگا بلکہ ہماری قسمت ہی فوٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر منامت کرنے لگے علماء نے تصریح کی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب اس سبب سے آیا کہ انہوں نے مساکین کا حق جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ ادا نہیں کیا لیکن علماء قرطبی رحمت اللہ علی نے بہت باریک بات کہی انہوں نے کہا یہ سزا اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے مساکین کا حق ادا کرنے سے انکار کا ارادہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو مال و دولت ادا کیا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ مساکین اور یتیموں کے لئے مقرر کیا ہے تو اس کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے پورے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ادا ہی نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اسی لئے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے مال و دولت کی شکل میں جائدات کی شکل میں اموال کی شکل میں تو ارادہ یہ کریں کہ اس کے اوپر جو حصہ مساکین کے لئے اللہ نے مقرر اور فرض کیا ہے وہ ہم اس تک پہنچا دیں تاکہ آپ کا مال بھی صاف سترا ہو جائے اور اللہ آپ کو سکون بھی عطا کرے جو بھی صاحب نصاب ہو آپ علماء کے پاس جائیں اور ان سے معلوم کریں کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے اتنی چاندی ہے اتنے پیسے ہیں کیا ہمارے اوپر زکاة فرض ہے اگر فرض ہے تو کتنا فرض ہے جتنا آپ کو بتایا جائے وہ رقم مساکین تک پہنچا دیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا مال بھی صاف ہو جائے پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو بے تہاں شرس کا دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ